پیارے مدنی منو کسی جھاڑی میں خرگوش نے اپنا بل بنا رکھا تھا ایک دن خرگوش اپنے بل سے نکل کر کھانے پینے کی تلاش میں کہیں باہر گیا لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا ایک نیولا اس کے بل میں بیٹھا ہوا ہے خرگوش نیولے سے کہا ارے نیولے یہ میرا گھر ہے تم اس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو مہربانی کر کے باہر آ جاؤ اب دوپہر ہو گئی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں گا نیولے نے غصے سے جواب دیا تم مجھے باہر نکالنے والے کون ہو جاؤ جو تمہارا جی چاہے کرو میں تو ہرگز باہر نہیں نکلوں گا نیولے کی بات سن کر خرگوش کو بھی غصہ آ گیا وہ بگڑ کر بولا ارے بھائی یہ میرا گھر ہے تم اس میں ہرگز نہیں رہ سکتے نیولا بولا اچھا چلو لو مڈی کے پاس چلیں جو فیصلہ وہ کرے جی اسے ہم دونوں مان لیں گے خرگوش اس بات پر راضی ہو گیا دونوں لو مڈی کے پاس پہنچے اور سارا قصہ اس سے بیان کیا لو مڈی نے کہا ہاں میں ذرا اونچا سنتی ہوں زور سے بات کرو اور جو کچھ کہنا چاہتے ہو ذرا پاس آ کے کہو نیولا اور خرگوش غصے میں تو تھے ہی بغیر سوچے سمجھے لو مڈی کے پاس جا پہنچے مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب گئے لو مڈی ایک دم ان پر جھپٹ پڑی دونوں گھبرا کر بھاگے اور لو مڈی ان کے پیچھے تھی خرگوش تو ایک منٹ میں نگاہوں سے اجھل ہو گیا مگر نیولا وہ نہ بھاگ سکا اور لو مڈی نے اسے اپنا شکار بنا لیا سبق دوسروں کے حق پر ناجائز قبضہ کرنا ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے زمین کا بالیست بھر ٹکڑا ناحق لے لیا قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھسا دیا جائے گا موسیقی